ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف زخمی آج نیوز کی ٹیم پر بھی حملہ حکومت نے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی ٹریپل ون برگیڈ اور انتظامیہ مل کر شہر اقتدار کی صورتحال کنچول کریں گے فوج آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت طلب کی گئے مزارت داخلہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری پسرور میں وزیر اطمانون زاہد حامد کی حویلی پر مزاہرین کی تلکھوڑ سابق وزیر داخلہ چودری نسار کے گھر پر بھی دھاوا نیجی ٹی وی کی وین کو آگ لگا دی گئی شخبورہ میں بھی مشتعل افراد کا پتہ آؤ مفامت کے لیے آنے والے لیگی ایمینے جعوید لطیف سمیت پندرہ افراد زخمی کر دیئے محمد اربی کے غلام بنیں گنڈے نہ بنیں راستہ دے دیں تاکہ وہ دستال تک جا سکے باقی آپ کے ساتھ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک آپ کا جائز مطالبہ پورا نہ ہو جائے لہور میں مظاہرین کی ہنگام آرائے تھانا شہدرہ میں توڑ پھوڑ موٹر سائکلے جلا دی گئے پولیس نے سوا سے زائد مظاہرین کو دھر لیا پنجاب رینجرز نے اسیمبلی اور وابجا ہاؤس کی سیکیورٹی سمحا لی اوکڑا فیصلہ بات اور گوجر خان میں دھرنوں سے راستے بند عوام رول گئے اسلام تو ایسا نہیں ہے جو راستے بند کر دیا تھا مختلف شہروں میں بھی مظاہروں سے حالات کشیدہ قراجی میں بھی مظاہریں مختلف مقامات پر دھرنا سلکوں پر بدترین ٹریفک جیند عوام پریشان اسٹار گیٹ پر مظاہرین کا پتھراؤ پولیس کی شیلنگ 28 افراد زخمی متعدد مظاہرین گرفتار ناتخن پل پر ٹرک جلا دیا گیا پولیس اور رینجرز کے ایکشن سے بیشتر علاقوں میں ٹریفک بحال ہیدراباد اور سکھر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی مظاہریں ٹریفک کی روانی متاثر دھرنے والے اتنے سادہ نہیں ایک جماعت ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے کوشش ہے کم سے کم نقصان کے ساتھ فیضہ بات خالی کرایا جائے وزیر داخلہ کی ویڈیا سے گفتگو کہاں مذاکرات کے لیے تیار ہیں آرمی چیف کو شہر اقتدار کی حالت پر تشویش وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی کو ٹیلی فون دھرنے کا معاملہ پرم طور پر حل کرنے کا مشورہ دیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا حکومت اور مظاہرین تشدد سے گریس کریں تشدد قومی مفاد اور یک جہدی کے منافی ہے ملکی موجودہ صورتحال پر حکومتی صفوں میں پھوٹ سینیٹر سولی شاہ کا وزیر قانون سے استفقہ مطالبہ کہا خون ریزی سے بچنے کے لیے زاہد حامد مصطافی ہو جائیں لیگی ایم پی اے نظام الدین سیالوی کا مصطافی ہونے کا اعلان مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر اٹھارہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے استفقے کی دھمکی بھی دے ڈالے شیرمن تحریک انصاف عمران خان کا موجودہ صورتحال پر اظہار تشفیش کہا حالات کو ایسے کنٹرول کرنا حکومتی نہ اہلی ہے مظاہروں کے سبب کپتان کا دورہ کراچی اور محسیرہ میں ہونے والا جلسہ بھی ملتوی ایمرا نے میڈیا کو فہزاباد آپریشن کے لائف کورے سے روک دیا ملک کے بیشتر شہروں سے کیبل پر نیوز چینل بند ہونے کی بھی اطلاع فہزاباد دھرنے کے خلاف آپریشن سے ملکی صورتحال کشیدہ پی ٹی اے نے بیشتر ویب سائٹز بن کر دی فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور ڈیلی موشن بن صورتحال بھیتر ہونے تک سائٹز بن رہیں گی ترجمان پی ٹی اے کا اعلان پویٹا دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا کمانڈینڈ ایف سی کی گاڑی کے قریب خودکش حملہ پانچ افراد جا بھاگ، چھے ایف سی اہل کاروں سمیت، پچیز زخمے، کمانڈینڈ ایف سی گاڑی میں موجود نہیں تھے خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آنج نیوز کو محصول جس طرح ہم نے اس سے پہلے جتنے ہم پر حملے ہوئے ہیں ہم نے ریسپانڈ کیا ہے اور جو دہشت گرد ہیں ان کو جانم وصل کیا ہے انشاءاللہ اس واقعے کے جو فسلیٹیٹرز ہوں گے جو سیمپتائیزرز ہوں گے وہ بھی جانم وصل ہوں گے دہشت گردوں سے در کر گھر پر نہیں بیٹھیں گے سرفراس بکٹی کا دو ٹوک پیغام کہا شواہد اکھٹے کر لیے فورنزنگ تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے شریف خاندان پر احتساب کا شکنجہ مزید تنگ نیپ کی ہدیبیا پیپر میلز کیس دوبارہ کھولنے کی درخواست سماکت کے لیے مقارر سپریم کورٹ نے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکھنی خصوصی بینچ بھی تشکیل دے دیا سماعت 28 لیمبر کو ہوگی آئین اصلاحات بالبر اسیملی سے غیر حاضر ارکام کے خلاف کیا کاروائی کی جائے نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی قیادت کا غور نئے وزیر خزانہ کی تائناتی پر بھی سلا مشورہ مقدمات سے متعلق امور کا جائزہ شرجیل میمن نے سپریم کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی گرفتاری نیب قوانین کی خلاف فرضی ہے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دیا جائے درخواست میں موقف فاروخ ستار، آمیر خان اور دیگر کے خلاف بغاورد اور میڈیا ہاؤسز فر حملے کا کیس کراچی کی انصدادت اشتگردی عدالت نے ملزمان کو کیسز کی نقول فرہم کرنے کا حکم دے دیا مسجد پر دہشتگرد حملے میں 305 افراد کی موت مصر کی فیضہ سو گوار جہاں بہاگ افراد کی تطفیر بہشتگردوں کے خلاف مصر حکومت کا آپریشن شروع متعدد ٹھکانوں پر بمباری جہاں بہاگ افراد سے ایک جہتی کے لیے ایفل ٹاور کی بتیاں گل بنگلہ دیش سے روہنگیہ مسلمان و کیمیہ انمار واپسی دو ماہ میں شروع ہو جائے گی بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کا اعلان بنگلہ دیشی مہاجر کیمس میں آٹھ لاکھ روہنگیہ پنہ دوزین ہیں مقبوضہ کشمی میں بھارتی مظالم سے کاروبار تباہ سہیہ مقبوضہ وادی آنے سے کترانے لگے قدرتی حسن سے مالاوال ڈل جھیل میں شکاریں چلانے والے بھی پریشان دنیا نادان سعودی شہزادے کے بیانات کو اہمیت نہیں دیتی حدتے میں آمروں کا جو انجام ہوا محمد بن سلمان اس پر سوچیں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان سعودی ولی اہد نے ایرانی قیادت کو ہٹلر قرار دیا تھا موسیقی موسیقی